اسلام علیکم ورحمت اللہ آج میرے پاس ایک نوک ہے جو کہ میں خود بھی اس کی سٹیڈی کر رہا ہوں یہ بک ہے میرے پاس ہسٹوری آف پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب جو ہے اس کے آثر بڑے فیمس آثر محمد علیہ آس عادل صاحب ہیں انہوں نے یہ کتاب جو ہے تصنیف فرمائی ہے تو اس کتاب کی کے صفحات جو ہے وہ نو سو سولہ صفحات پر یہ مشتمل یہ کتاب ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اشاعت جو ہے دوہزار نو میں ہوئی تھی اور یہ مطبع اس کی اعتباد جو ہے اسد نیر پرنٹرز لاہور سے ہوئی اور اس کے یہ جو نشر جس بک خانے سے ہوئی ہے وہ مشتاق بک کارنر سے ہوئی ہے تو یہ کتاب جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہے اس کتاب کی ترتیب انداز اور غیر جانتدار طریقے سے جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس میں کوئی جانتدار طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگی آپ کو بھی یہ کتابیں سی پڑھنی چاہیے تو ہسٹوری آف پاکستان کے نعم سے میں نے کوربی کتاب پڑھی تھی لیکن اس کی جو ہے تھوڑی سی مجھے ترتیب وغیرہ جو ہے اچھی نہیں لگی تو اس کو میں نے چھوڑ دیا لیکن یہ کتاب جو ہے میں نے دو ماہ پہلے جو ہے لاہور حسنبک لاہور سے جو ہے منگوائی تھی ایک ہزار روپے کی تو ماشاءاللہ بہت اچھی رہی اور انشاءاللہ جو ہے دوسری کتابیں منگوائی کروں گا اور آپ کو بھی جو ہے ان کتابوں کا جو ہے تعرف کروایا کروں گا تو مسلم پڑھی ہر رحمہ نے جو یہاں پر کتاب کی جو ہے مقتے میں چند ابتدائیہ کلمات رکھے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ جی زیر نظر کتاب میں خطہ پاکستان کے حوالے سے اس کی قدیم تاریخ کا مختصر جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے علاوہ آزی تحریک پاکستان کے دوران جو اہم واقعات ظہور میں آئے ان پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے قیام پاکستان کے بعد سے آج تک کے حکمرانوں کے دور حکومت کی مختصر مگر نہایت ہی جامع انداز میں تاریخ بیان کی گئی ہے اور تاریخ کے حوالے سے پاکستان کے تمام حکمرانوں کے ادوار کو مکمل غیر جانداری اور نیک نیتی کے ساتھ حقیقت کے آئینہ میں ان صفات کی زینت بنایا گیا ہے یہ کتاب تاریخ پاکستان کے ایک مستند دستاویز اور جامع انسائکلوپیڈیا ہے جو تاریخ کے طالب علموں اور پاکستان کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین اس سے بخوبی طور پر استفادہ کر سکتے ہیں تو محمد علیہ سعادل راجہ نے یہ کتاب جو ہے لکھی ہے اور اس کے ددائیہ کلمات یہ تھے یقیناً یہ کلمات جو ہے بہت ہی خوبصورت تھے اور ان پر جو ہے بلکل یہ عمل درامات کیا گیا تھا اور یہ کتاب جیسے ہی میں نے پڑھی ہے اسی طرح جو ہے جیسے مصنف علیہ الرحمن نے چند ابتدائیہ کلمات لکھی ہیں ویسے ہی یہ کتاب لکھی گئی ہے میں خود اس پیسٹڈی کی ہے تو ماشاءاللہ ایسے ہی آثرز جو ہیں ہمارے پاکستان میں اگر غیر جانب طریقے سے غیر جانب دار طریقے سے اور جو ہے نیک نیتی سے کام کریں گے تو یقیناً ایسے بکس سے ایسی کتابوں سے جو ہے ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹ پاکستانی مرد و خواتین حضرات جو ہے ان سے اچھی طرح سے استفادہ حاصل کر سکیں گے تو آپ سب بھی ایسی کتابوں کا مطالع کیجئے گا آپ سب بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک برک کر دیں